السلام علیکم سپریم کورٹہ پائیسان سے میں ہوں عبرار حسین اسطوری اور ناظرین آج چپ جسس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں اقلیتوں کے حقوق اور جڑنوالا واقعے کے حوالے سے کیس کی طویل سماد یعنی ساڑی تین گھنٹے کی سماد ہوئی ہے اور اس سماد میں خاص روپے دو اہم واقعات ایک تو پولیس کے اوپر چپ جسس قاضی فائز عیسیٰ برہم نظر آئے اس کے ساتھ ساتھ دوران سماد جو وکیل ہیں ان کے ساتھ بھی تلق کلامی ہوئی چپ جسس قاضی فائز عیسیٰ کی اور یہ مقدمہ کیا تھا یہ دو جو اہم قاضی فائز عیسیٰ کی آج عدالت میں ایک تو پولیس کے افسر کے ساتھ جو معاملہ ہوا اور وکیل کے ساتھ کیا معاملہ ہوا مریم نواز ہمارے ساتھ موجود ہیں جیو سے وابستہ ہیں کمل عدالت میں موجود ہی مریم کیا ہوا تھا کی وکیل اور چپ جسس قاضی فائز صاحب کے درمیان کیسے یہ معاملہ شروع ہوئی یہ اصل میں اقلیتوں کے حقوق سے متعلق کیس ہے اور اس کے اندر اقلیتوں کے معاملے پر اس سے پہلے سپریم کورٹ میں کیوئے دوہزار چودہ سے معاملہ چل رہا ہے تو جو ایویکیو ٹریس پوپرٹی بورٹ ہے یعنی متروکہ وقف املاک بورٹ ہے ان کے جو وکیل ہیں اکرام چودری سینئر وکیل ہیں وہ آج رو سٹرم پر آئے اور چپ جسس قاضی فائز صاحب نے جب ان سے سوالات پوچھنا شروع کیے تو وہ ان پر اس بات پر برہم ہو گئے کہ آپ نے ہمیں بارہ وولیمز پکڑائے ہوئے ہیں ملک بھر میں جو اقلیتوں کے عبادت گاہے ہیں ان سے متعلق تو چیف جسٹس کا موقف یہ تھا کہ ہمیں تفصیل فراہم کی جائے اور اکرام چودری یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے پہلے ہی آپ کو بارہ وولیمز کے اندر وہ تفصیل دے رکھی ہے اب چیف جسٹس یہ کہہ رہے تھے کہ بارہ وولیمز ہم کھول کے کیوں دیکھیں آپ ہمیں بتا دیں اس بات کی اوپر دونوں کی بحث ہوئی اور پھر چیف جسٹس قاضی فائدیسہ نے انہیں یہ کہا کہ آپ عدالت کا کچھ احترام کریں جس پر اکرام چودری نے یہ کہا کہ سارا احترام آپ کا ہی نہیں کچھ احترام ہمارا بھی ہے تو ہمارا بھی آپ کو احترام کرنا چاہیے تو اس پر چیف جسٹس قاضی فائدیسہ برہم ہو گئے اور انہوں نے اکرام چودری کو روسٹم سے ہٹنے کی ہدایت کر دی تو اس پر پھر اکرام چودری نے جوابا ان کو کہا کہ آپ تصحیق کرتے ہیں میں 35 سال سے اس وقالت کے شعبے سے منسلک ہوں اور ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ دوسروں کی بہزتی کرتے جائیں اور ہم سنتے جائیں اور پھر یہ معاملہ تھا جسٹس جو ساتھی بیٹھے ہوئے تھے چیف جسٹس قاضی فائدیسہ کے دائم بائے مشہور بینچائے جسٹس محمد علی مذر اور جسٹس مسرط حلالی وہ دونوں بھی ذرا معاملے کو تھنڈا کرتے رہے لیکن اکرام چودری جو ہیں ان کے ساتھی جو وکلا تھے انہوں نے آکے بٹھایا وہاں سے اڈروسٹرم سے اٹھایا سیٹ پر بٹھایا اور اس کے بعد پھر متروکہ وقت فرملاک بورڈ کے چیرمن آگئے اور وہ بیسیکلی پہلے بات ہو رہی تھی گردوانوں اور مندروں سے متعلق کہ ان کو پریزرف کیا جائے کیونکہ اگلیتوں کے ساتھ ملک میں بہت کچھ ہو رہا ہے تو خیر وہ معاملہ جب سمٹ گیا تھا تو پھر جڑا والا والا واقعہ شروع ہوا اب آپ کو پتہ ہے جڑا والا واقعہ ہوا تھا سولہ اگست دو ہزار تئیس کو اور چیپ جسٹس کازی فائدیسہ اس کے اگلے ہی روز جڑا والا واقعہ کی سائٹ پر پہنچ جاتے ہیں اور یہ بات تب بھی ڈسکس ہوئی تھی کہ چیپ جسٹس کازی فائدیسہ کو وہاں نہیں جانا چاہیے تھا کیونکہ کل کو جب ان کے سامنے وہ کیس لگے گا تو پھر اس کے اندر ان کے پرسن ایموشنز انوالو ہوں گے اور وہی ہوا چیپ جسٹس کازی فائدیسہ کو آج وہاں کے جو اس پی انویسٹیکیشنز ہیں ان سے زیادہ کیس کے بھارے میں معلوم تھا اس سے زیادہ وہ اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ جڑا والا میں کیا ہوا کیسے ہوا کس وقت ہوا کیونکہ وہ جا کے یہ ساری باتیں پوچھائے تھے تو جب آپ ایک دفعہ پورے کیس کو آلیڈی جانتے ہیں اس میں آپ یہ بھی فیصلہ کر چکے ہیں کہ کچھ کلپریٹس ہیں جنہوں نے غلط کیا ان کو سزا ہی ملنی ہے اور اس میں جو انصاف کا بنیادی حصول ہے کہ آپ نے ادر سائٹ کو بھی سننا ہے وہ تو کل ہو گیا کیونکہ آپ کے خیال میں تو وہ تمام تر جو لوگ ہیں جنہوں نے حملہ کیا تھا یہ نہیں کہہ رہی کہ غلط ہوا تھا ہے یہ کہہ رہی ہوں کہ انصاف اندھا ہوتا ہے تو انصاف میں تو سب کو حق ملتا ہے تو اب ان لوگوں کا جو رائٹ ہے وہ چلا گیا ان کے کیسز چلیں گے جلد چلیں گے اور ان کو سزائیں ہوں گے اور یہ سپریم کورٹ نے ہدایت کی ہے کہ ان کی سزائیں جلد ہوں گے اب اس تمام تر قصے میں آج اس پی انویسٹیگیشنز جو کہ جڑا والا سے تھے وہ عدالت میں پیش ہوئے اور ان صاحب نے کوشش تو کی کہ وہ عدالت کو کنونس کریں کہ پشلے چھے ماہ سے ہم نے بڑی انویسٹیگیشن کر لی لیکن چیپ جسٹس کادی فائد عیساء اگر خود جڑا والا سے ہو کر نہ آئے ہوتے تو شاید معاملہ کچھ اور ہوتا لیکن کیونکہ وہ ہو کے آئے ہیں اب ان کے اندر یہ انسائیٹی بھی ہے کہ اتنا عرصہ گزر گیا آپ نے کوئی کارروائی نہیں کی صرف 304 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے 22 مقدمات درج ہوئے تھے کیونکہ 22 جو گجا گھر ہیں وہ جلائے گئے تھے اور اس کے علاوہ سینکڑوں گھر تھے جو زد میں آئے تھے وہ ساکھیوں چیف جسٹس کادی فائد عیساء خود ایکسپلین کر رہے تھے کہہ رہے تھے اتنی اتنی سی گلیاں ہیں جن میں سے گزر کے وہ علاقہ ہے تو ظاہر ہے وہاں پہ آگ جب لگے گی تو وہ جلتی پھیلے گی لوگوں کے کئی املاک تھے گھر تھے اس کا نقصان ہوا بلا شبہ یہ بہت افسوسناک واقعہ تھا اور آپ کو بھی یاد ہوگا ہمیں بھی یاد ہے کہ بہت زیادہ خوف اور دہشت پھیل گی تھی اس واقعے کے بعد اور کئی گھنٹوں تک پولیس وہاں کھڑی خاموش تمشائی بنی تھی اور اسی بات پر چیف جسٹس کادی فائد عیساء نے پولیس کے کنڈکٹ پر سوالات اٹھایا اور انہوں نے یہ کہا کہ پولیس کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ ابھی بھی اسی حد تک ہے کہ آپ نے بس بندے گرفتار کر لیے ان کا ٹرائل ہونا ہے کئی نے بیل حاصل کر لی اب آپ ان کی بیل کینسلیشن کے لیے عدالتوں میں جائیں گے اور جو جسے کہتے ہیں پبلک ریسورس ہوتا ہے یعنی جو آپ کا سارے وسائل ہیں ان کو آپ اس چیز پر صرف کر دیں گے کیونکہ ابھی تک آپ نے معاملے کو ختم نہیں کیا تو لوگ بیلز لے رہے ہیں اور بیلز لے کے اب وہ باہر نکر رہے ہیں تو خیر یہ تمام تر جب ڈسکیشن ہو گئی تو جو اس پی انویسٹیگیشن تھے وہ چیف جسٹس کی آنکھوں میں کچھ ہٹک رہے تھے تو انہوں نے انہوں سے پوچھا کہ جب ان سے بہت سارے سوالات پوچھے اور ظاہر ہے کہ وہ بیچارے وہ کنفیوز ہو رہے تھے اور یہ تب ہوا جب لاہور سے ویڈیو لنک پہ سیمیول پیارے جن کی یہ درخواست ہے وہ پیش تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ٹی ایل پی والے تحریک لبک پاکستان والے ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں اس کیس کو تم لوگ مجھ چلاو انہوں نے جب یہ بات بتائی کازی فائدیسا کو تقریباً کوئی آدھے پونے گھنٹے کے بعد دوبارہ یہ بات یاد آگئے انہوں نے کہا آپ کسی مذہبی جماعت کا ذکر کر رہے تھے کہ وہ آپ کو دھمکیاں دے رہی ہے تو اس پر انہوں نے بتایا کہ وہ ٹی ایل پی کا ذکر کر رہے تھے تو بس آپ کو پتہ ہے ٹی ایل پی تو چیف جسز کازی فائدیسا کی ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں کمزوری ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ وہی جماعت ہے فیض آباد دھرنا فیض آباد دھرنا والی جماعت ہے یہ دھرنے والی اور کچھ نہیں کیا ریاست آج بھی اس جماعت کے پیچھے کھڑی ہے اس وجہ سے یہ واقعات ہو رہے ہیں اور آپ ماضی سے کچھ نہیں سیکھتے برہم ہوئے برہم ہونے کے ساتھ جسے کہتے ہیں مایوسی ہوتی ہے انسان کے چہرے پر آپ کو باتا ہے فیض آباد دھرنا کیس کا بھی ذکر کیا انہوں نے کہا تمام جماعتیں آئیں تھیں ریویو ڈالنے یہ تو ریویو ڈالنے بھی نہیں آئے تھے پھر بھی آرڈر پر ایمپلیمنٹ فیض آباد دھرنا کیس کے نہیں کر کے ان کے خلاف کاروائی کی گئی تو پھر وہ دوبارہ ایکٹیو ہو گیا اور وہ یہی حرکتیں کریں پھر انہوں نے جب پولیس آفیسر جو سامنے موجود تھے اس پی انویسٹیگیشنز ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ کیا یہ ٹی لپ کے لوگ تھے انہوں نے جڑاوالا واقعے میں حملہ کیا تھا تو اس پر ایس پی نے پہلے تو کہا کہ نہیں شاید ان کو پرولیم ہیرنگ کا ہو رہا ہوگا لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ ہاں وہی تھے اور وہ بکھلا گئے تھے کیونکہ چیپ جسٹس کازی فہدیسہ کا انداز آپ کو پاتا ہے کیسا ہوتا ہے بکھلا ہوتے ہیں وہ جو ان کے ساتھ لڑ لیتے ہیں عام بندے کی تو جان ہی نکل جاتی ہے تو وہ پھر پولیس ہیران ہوا پھر اس سے پوچھا کیسے بھرتی ہوئے تھے تو اس نے کہا میں فوج میں کیپٹن تھا اور فوج میں کیپٹن تھا تو پھر میں نے چھوڑ کے پنجاب پولیس جوائن کر لی تو انہوں نے کہا کوئی فیڈرل پبلک سرویس کمیشن کا ٹیسٹ نہیں ہوا تھا تو اس پر وہ صاحب کوئی جواب نہیں دے سکے تو اس پر چیپ جسٹس نے ساتھ کھڑے ایڈیشن ایڈوکیٹ جنرل یہی انویسٹیگیٹ کریں سارے معاملے کو جی آئی ٹی بھی بنائی گی تھی تو اس پر چیپ جسٹس کازی فائدیسہ کہتے ہیں یہ جی آئی ٹی کیا بھلا ہوتی ہے تو میں نے وہاں بیٹھے بیٹھے سوچا میرے دل کیا اور میں نے کہا بھی ان تک تو آواز نہیں پہنچی لیکن میں نے کہا جی آئی ٹی وہی ہوتی ہے جو آپ نے بنوائی سافیوں کے ہلا تو اس کے پاس چیپ جسٹس کہتے ہیں کہ اچھا میں نے یہ بات کی اور انہوں نے اگلا جملہ بول دیا اور وہ مطلب یہ میرے حد تک تھی it's not like official چیپ جسٹس کہتے ہیں جس معاملے کو نہیں کرنا ہوتا جس کام کو لٹکانا ہوتا اس پر جی آئی ٹی بنا لیتے ہو مطلب ہم یہ سمجھ لے صاحبیوں کا معاملہ بلٹک گیا ہے چیپ جسٹس کا کہنا تھا اگر صاحبیوں کے لاب کروائی کرنے تھے ڈائریکٹ کیوں نہیں کی تم لوگوں نے جی آئی ٹی کیوں بنائی ہے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہاں جو معاملہ نہیں کرنا ہوتا پولیس نے انویسٹیگر اس پر جی آئی ٹی بنا رہے تھے خیر پولیس کی کردار کی اوپر برہم تھے ایک دم سے سوچ ہو کے میڈیا ہی کردار کی اوپر آگئے اور وہ اس طرح آگئے کہ چیپ جسٹس کو یاد آگیا کہ انہوں نے اخبار میں صبح ڈان میں آج میں نے ابھی سویدر پہلے دیکھی کہ ڈان میں کیا خبر لگی تھی جس پر چیپ جسٹس اتنے برم تھے وہ گزشتہ روز ایک میجر علی نے ریٹائر انکوئی انہوں نے درخواست دائر کی تھی کہ جو پورا الیکشن اس کو کل ادم قرار دے کہ سپریم بورڈ ری پولنگ کا حکم دے آئینی درخواست ہے اس درخواست کا ذکر کر رہے ہیں چیپ جسٹس وہ کہہ رہے ہیں درخواست دائر ہو جاتی ہے چیپ جسٹس کو پتا ہی نہیں ہے پھر آپ کو بتانے کیلئے تو اخبار میں خبر لگائی ہے آپ کو کیسے پتل چلے گا آپ کے اتنا بڑا ادارہ ہے اس میں ہزاروں کسیز آتے ہیں پھر کہہ رہے ہیں کہ آج کل تو بس ہر کوئی موبائل لگا کے جیسے ہم نے لگایا ہے موبائل لگا کے صحافی بن جاتا ہے اور بس وہ سمجھتے ہیں میری ذمہ داری وہیں ختم ہو گئی ہے ایسے نہیں ہوتا درخواست وہ ہوتی ہے جو آئے اس پہ نمبر لگے آپ مجھے ایک بات بتائیں آج ہم تک ہم نے کوئی ایسی درخواست دی ہے جو آئے اس پہ نمبر نہ لگے اور ہم نہ بتائیں کہ اس پہ نمبر نہیں لگا بھئی کچھ تو آپ کے ادارے کے کرنے کے کام ہے پھر سامنے وکیل فیصل مریم ہمارا تو کام یہی ہوتا ہے سپریم کورٹ میں درخواست دائر ہو گئی اس کے بعد ہم رپورٹ کر لیتے ہیں ماضی میں ہم تو یہ ہی کرتے رہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ یہ خبر کیوں نہیں ہے اور اگر ہمارے پاس کوئی انفرمیشن آ رہی ہے وہ آپ تک نہیں ہم چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں ہم نہیں بتاتے آپ کو کہ آپ کے بعد درخواستیں آ رہی ہیں تو پھر آپ کر لینا اپنے ادارے کو اتنا اچھا اصل میں اس وقت ہو یہ رہا تھا کہ انہوں نے سپریم کورٹ پیکٹس انڈ پروسیجر کا حوالہ دیا فیصل صدیقی کی درخواست کیوں پر جو کہ جڑا والا واقع پہ تھی تو اس پہ یہ پڑھانے لگ گئے کہ دیکھیں سپریم کورٹ پیکٹس انڈ پروسیجر ایکٹ آگیا ہے تو ابھی ابھی کانون آیا آپ لوگوں کو یاد نہیں رہتا اب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ عدالت میں آ کر درخواست ہیں اور ہم قبول کر لیں پہلے وہ کمیٹی کے پاس جائے گی مطلب وہی کہانی جو اب ہمیں رٹ چکی ہے بچے چار ماہ سے تو وہ کہہ کے انہوں نے اس بات پہ آئے تو پھر خود ہی سے ذکر کر دیا کہ کل میڈیا پر بھی ایک لگی ہوئی تھی سارے ٹی وی چینلز نے چلائی میں نے اخبار میں پڑھی لیکن دیکھیں میں ٹی وی نہیں دیکھتا like you are saying کہ آپ نے ٹی وی چینلز پہ دیکھی then you are saying no, میں ٹی وی نہیں دیکھتا okay fine, no problem پھر اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں صحافت پہ کہ صحافت کا ازادی صحافت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حرید دارے کو تباہ کر دو یہ بات کرنے کے بعد انہوں نے ہمیں صحافت پہ ایک اچھا لیکچر دیا ہمیں بتایا کہ صحافت یہ ہوتی ہے آپ کو سمجھ آ گیا وہ لیکچر مجھے اس سے پہلے پتا ہی نہیں تھا صحافت کیا ہوتی ہے آج ہی پتا چلے تو اب میں تھوڑا سا اس کو میں نے نوٹ کر لیا میں گھر جا کے پڑھوں گی اور میں یاد کر لوں گی وہ پھر کل مجھے بھی پڑھانا ہے آپ نے آپ عدالت میں نہیں تھے میں اصل میں اس دوران میں بار ٹکر دینے نکلا تھا دیکھیں آپ کا ہمیں سو گیا ہے لیکچر آپ ویٹ کریں کہ وہ نیکس ٹائم ہمیں کلاس کب دیں میں نے آپ سے لے نا کائے صاحب سے مجھے ڈل لگتے ہیں میں وہ چاپلوس قسم کی سٹوڈنٹو جس نے خود دیکھ لیا ہے اور اب وہ کسی اور کو نہیں دے گی خود ہی ٹاپ کرے گی صحافت کر کے وہ وری جو کازی صاحب نے ہمیں سکھا دی ہے تو خیر یہ ہوا اور اس کے بعد کازی صاحب کو کہ میٹرز ہوں میں بتا دیں کہ ارجنسی ہے جلدی ہے ٹھیک ہے تو فیصل صدیقی نے یہ کہا کہ پہلے آپ درخواست دائر کر دیو پھر درخواست پر نمبر لگتا ہے اگر کوئی اعتراض نہیں ہو اس کے بعد نمبر لگنے کے بعد ہم کوئی جلد سمات کی درخواست دائر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ پوسیبل نہیں ہے اب چیف جس جس کازی فائدیسہ نے اس چیز کو دھوڑا پرسنل اٹیک لے لی اپنے ادارے کی اوپر اور وہ پلٹے پھر ہمارے اوپر اور پھر بھی انہوں نے کہا کہ ساری باتیں کر لیں ہمارے بارے میں باتیں کر لیں اور اس کے بعد کہا اچھا ٹھیک ہے جو آپ ہمیں بتا رہے نا ہم اس کو آپ نے اچھا کیا ہمارے نوٹس میں لے آئے اب ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ٹھیک کر لیں تو یہ معاملہ اس طرح سے ہوا اور سمت گیا تو یہ پھر کیس کے اندر انہوں نے پولیس کے بارے میں بھی observations دیں لیکن پولیس کو انہوں نے دوبارہ سے report دینے کا بھی کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ پولیس جانتی ہے کہ جڑا والا واقعہ کس نے کیا لیکن وہ خود avoid کر رہی ہے اور ان کے خلاف جو کاروائی ہے وہ کرتے ہوئے بزدلی کا مظاہرہ کر رہی ہے اور پولیس کے بارے میں انہوں نے جو word لکھوایا اس word کی بہتر کمزوری بہتر جو translation ہے وہ میں کمزوری استعمال کروں گے انہوں نے پولیس کے لئے یہ لفظ کا اور یہ بھی کہا کہ پولیس کا جو کہ یہ جو investigation کا معاملہ ہے اس کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دوبارہ سے کی جائے اور اگر تو پنجاب پولیس report نہیں نہیں فائل کر پاتی ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جو پنجاب پولیس کی concern of saran ہیں ان کو موتل بھی کر سکتے ہیں برطرف بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میڈیا کو یہ کہا ہے کہ یہ جو مذہبی اتہا پسندی ہے اس کے علاوہ جو فرقہ واریت ہے نفرت ہے اس سب کے صدباب کے لئے مذہبی ہمانگی کے پروگرام کیونکہ پیمرا اورڈنس کے section 20 میں درج ہے تو وہ پیمرا کو بھی notice کیا ہے پاکستان broadcaster association کو بھی notice کیا کہ وہ insure کریں تو public service messages basically چلانے کا کہا ہے اور case کی سماعت کو غیر معینہ مدت کے لئے ملتوی کیا چلے دینکیو مریم یقینا آپ نے آج کی سماعت کے دوران کیا کچھ ہوا ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھی چیپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اور جو وکیل ہیں اکرام چودری ان کے درمیان کس طرح جو ہے وہ تلخیسی ہوئی ایک تلخیسی ہوئی اور بحث مباعثہ ہوا پھر پولیس کو چیپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پنجاب پولیس پر کس طرح وہ برہم نظر آئے اور پھر پولیس کے کردار پر کس طرح سوالات اٹھائے اور پھر جب وکیل اور پولیس کی باری جب ختم ہوئی تو پھر رخصحافیوں کی طرف بھی موڑ دیا اور صحافیوں کو بھی جو ہے چیپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لیکچر دیا کہ آپ نے صحافت کیسی کرنی ہے مریم نے آپ کے سامنے تفصیلات رکھ دی ہیں یقینا جڑنا والا کیس اور اقلیتوں کے خوب کا یہ معاملہ ہے گیر مہینہ مدت تک سماعت ملتوی ہوئے ہیں اور چیپ جسٹس قاضی فائزہ نے کہا ہے کہ پولیس تمام تر صورتحال پر نئی رپورٹ سپریم کورڈ میں دیں اور سپریم کورڈ نے پنجاب کی جانب سے پنجاب پولیس کی جانب سے جو رپورٹ دی گئی تھی سپریم کورڈ میں وہ مسترد کی ہے اور اب سماعت کب ہوتی ہے سپریم کورڈ میں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا اور اس سماعت کے دوران تمام تر تفصیلات ملک بر میں جو گردوارے اور مندرز ہیں اس کے حوالے سے بھی تفصیلات سپریم کورڈ نے آج طلب کر لیے سپریم کورڈ سے اپنے محضبات عبرار حسین اصطوری کو دیجئے کا اجازت اللہ حافظ